بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہمارے چینل پر خوش آمدید دوستو انشاءاللہ دنیا کے حالات نارمل ہونے پر پھر سے روزگار اور دیگر مقاصد کے لیے بیرون ملک جانے کا سلسلہ بحال ہوگا جس کے لیے آپ کو جس چیز کی فوری ضرورت ہے وہ آپ کا پاسپورٹ ہے جو کہ اگر فوری کہیں نہ بھی جانا ہو پھر بھی ریڈی رکھنا چاہیے قسمت کی دیوی کبھی بھی میربان ہو سکتی ہے آپ نے اگر اب تک پاسپورٹ نہیں بنوایا تو یقیناً اس کی ایک وجہ پاسپورٹ دفاتر میں لگی لمبی لمبی لائنے اور اپلائی کرنے کا مشکل طریقہ ہوگا اس کے ساتھ ایجنٹوں کو لمبے چوڑے پیسے دینے پھر ان کے پیچھے دھکے کھاتا پھرنے کی باتیں بھی ایک رکاوٹ ہوں گی دوستو یوں تو یہ پاکستان ہے جہاں ہر سرکاری کام رشوت اور خواری کے بغیر ہونے کا تصور نہیں ہے تاہم پاسپورٹ بنوانے کے عمل میں اب کافی حد تک بہتری آ چکی ہے ویسے بھی ہم آپ کو اس طریقہ سے گائیڈ کرنے جا رہی ہیں کہ یہ خواری نائنٹی پرسنٹ تک کم ہو جائے گی جی ہاں آپ نے درست سنا تو چلیے اب شروع کرتے ہیں پہلا مرحلہ جس میں آپ نے سب سے پہلے اپنے ڈسٹرکٹ میں نیشنل بینک کی نامزد برانچ میں پاسپورٹ فیس جمع کروانی ہے جو کہ آرڈرنری پاسپورٹ کی تین ہزار جبکہ ارجنٹ کی پانچ ہزار روپے ہے یہ بتیس پیجز اور پانچ سالہ مدد کے لیے ہے آپ بہتر یا سو پیجز یا پھر دس سالہ مدد کے پاسپورٹ کی فیس دیکھنا چاہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن سے آپ کو لنک مل جائے گا جہاں اپلیکیشن کی ٹریکنگ سمیت دیکھر بہت سی معلومات بھی اویلیبل ہیں دوستو یہ فیس نون ریفنڈ ایبل ہے یعنی ایک بار بینک میں جمع کروا دے تو واپس نہیں مل سکتی تاہم آپ پانچ سال کے اندر اسے کبھی بھی پاسپورٹ بنوانے کے لیے استعمال میں لا سکتے ہیں اس کے لیے چلان فارم آپ کو بینک سے ہی مل جاتا ہے اب اگلے روز صبح ساتھ بجے ہی آپ نے اپنے زلہ کے پاسپورٹ آفیس میں پہنچ جانا ہے تاکہ شروع میں ہی ٹوکن مل جائے اور دو سے تین گھنٹے میں سارا پروسیس مکمل ہو جائے اس کے لیے آپ نے فیس کی بینک رسید اصل نادرہ آئیڈی کارڈ اور اس کی دو فوٹو کاپی ساتھ لے کر جانی ہیں اگر پہلے پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو وہ بھی ہمرا رکھیں چونکہ آپ صبح جلدی جا رہے ہیں لہٰذا لائن میں آگے ہوں گے اور جلد اپنی باری پر ٹوکن مل جائے گا جس کے بعد نادرہ آفیس کی ہی طرز کا سسٹم آپ کو دکھائی دے گا رسید دیکھ کر پہلے کاؤنٹر پر ڈیٹا اینٹر کیا جائے گا جو کہ نادرہ کے ریکارڈ سے ہی لنک ہوا ہوتا ہے آپ سے صرف اس کی تصدیق کی جاتی ہے پھر اگلے کاؤنٹر پر فوٹو بنتی ہے اور ڈیٹا فارم کا پرنٹ آپ کو دیا جاتا ہے جو کہ اگلے کاؤنٹر پر چیک ہوتا ہے پھر ڈیپٹی ڈیریکٹر کے پاس تمام ڈاکومنٹس جمع کرواتے ہیں جو کہ ایک دو باتیں بھی انٹرویو کے انداز میں پوچھ سکتا ہے لیجئے جناب تمام مراحل مکمل ہوئے اب آپ کو جو رسید ملی ہے اس پر درج ڈیٹ کے مطابق آپ کو انشاءاللہ پاسپورٹ تیار ملے گا اورڈرنری پاسپورٹ کی ڈیلیوری کی بات کریں تو یہ دو ہفتوں میں مل جاتا ہے اگر کوئی اعتراض لگ جائے تو دو تین ہفتے مزید بھی لگ جاتے ہیں مگر یہ تمام چیزیں پوری کرنے پر روٹین میں اوبجیکشن کم ہی لگتا ہے دوستو اب وزارت داخلہ پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لیے ایک پریمئر سروس بھی شروع کر رہی ہے جس کی پندرہ سو اضافی فیس ہوگی جس کی آن لائن ادائیگی پر آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی جس کے مطابق پاسپورٹ آفیس جا کر آپ اپنا پروسیس مکمل کروا سکیں گے یعنی کہ صبح صویرے جانے اور لینڈ کی کوفز سے چھٹکارہ مل جائے گا اس کے لیے دیگر ریکوائرمنٹس اور پروسیس سیم ہی ہے دوستو آپ نے بچوں کو پاسپورٹ اپلائی کرنا ہو تمام فیصے جاننی ہو اپنی اپلیکیشن کو ٹریک کرنا ہو یا پھر آن لائن رینیوول سے متعلق معلومات درکار ہوں تو اس کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس پر کلک کر کے سب کچھ جان سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکس فور واجن